محارت سے میری جیبے تپ تپائی اور گلاک کے علاوہ نیفے میں اڑسا ہوا ریوالور بھی برامت کر لیا کوئی گنجائش بھی باقی نہیں رہی تھی کوئی بھی اپنے جگہ سے اٹھنے کی کوشش نہ کرے تمام لوگ آرام سے بیٹھے رہیں پولیس والا باعواز بلند اعلان کر کے مجھ سے مقاتب ہوا ذرا سے غلط حرکت تمہیں ہلاکت میں ڈال سکتی ہے یوں ہی ہاتھ بلند کیے باہر آجاؤ میں نے قدم سیٹ سے نکالے سادہ لباس والے نے اس سے پہلے ہی میرے قدموں میں رکھا ایس آر ون کا بیک اچھک لیا تھا تم بھی باہر آجاؤ لڑکی وردی والے نے کلاشنگ کوف کی بیرل سے پرما کو توہکا دیا وہ سہمی ہوئی بیٹھی تھی چیرے پر ہوایاں ہو رہی تھی انہوں نے پرما کی تلاشی لینے کی کوشش نہیں کی تھی بلا شبہ ہمارے بارے وہ تفصیل سے جانتے تھے صورتحال توقع سے زیادہ خراب ہو گئی تھی غنیمت تھا کہ ان کے پاس خطکڑی وغیرہ موجود نہیں تھی اور میرا دماغ جکڑے جانے سے پہلے بھاگنے کی تجویز سوچ رہا تھا مگر دونوں پوری طرح چکننا تھے بل رام تم آگے جاؤ یہ ذرا سی بھی غلط حرکت کرے فوراں کولی چلا دینا باوردی شخص نے سادہ لباس والے کو ہدایت تھی بل رام سل رہاتے ہوئے آگے ہو گیا میرا بیک گندے میں ڈال کر اس نے پسٹول کے نال میری چانب کی اور الٹے قدم پیچھے ہٹ دے لگا یقین انہوں نے بس سے نیچے اترنے کا سادہ اور بہترین لاحے عمل تیہ کیا تھا میں بیعک وقت دو افراد کے نیچانے پر تھا آگے والے پر حمرہ کرتا تو اکم میں چلنے والے کا نیچانہ بنتا پیچھے والے پر حلہ بولتا تو ساننے والا ٹھوک دیتا پرما کو انہوں نے لائے کے توجہ نہیں جانا تھا میں بھی پرما سے کوئی توقع نہیں کر سکتا تھا جو کچھ کرنا تھا موچہ ہی کرنا تھا لڑکی آرام سے چلتی آؤ بھاگنے کی کوشش کرنا فضول ہوگا بوردی پولیس والے نے پرما کو دمکایا خالا کہ مجھے یہ کوشش فضول لگی تھی کیونکہ وہ پہلے ہی اتنی خوف زدہ تھی مجھے پٹر پٹر جواب دینے والی کو دشمنوں کو دیکھتے ہی زام سوں گیا تھا کرنچاولہ اور میری لڑائی کے دوران اس سے ہتھیار پر قبضہ جمانے کی مکمل آزادی تھی مگر نیک بخت نے اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کی تھی پلٹرام دو تین سیڑھیاں اتر کر بس کے دروازے سے باہر نکلا اور تین چار قدم ہٹ کر کھڑا ہو گیا اس کے پستول کا رخ میری جانب تھا میں نے باہر نکل کر سامنے دیکھا بیس پچیس قدم دور چیک پوشٹ کا کمرہ تھا جہاں روشنی ہو رہی تھی بلکہ روشنی کے ساتھ آگ کی سرخ لے پیٹے بھی نظر آ رہی تھی موسم کا لحاظ رکھتے ہو انہوں نے آگ چلائی ہوئی تھی وہی بیس پچیس قدم کا فاصلہ میرے پاس محلت تھے میز کے گرد چار افراد کرسیاں ڈالے بیٹھے تھے پہن پہنچنے کے بعد مضاحمت کرنے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا اور میرے بارے تو یقین انہوں نے سختی سے حکامات ملے ہوں گے یہ بھی ممکن تھا چیک پوشٹ میں پہنچتے ہی مجھے مزید زندہ رہنے کی اجازت نہ دی جاتی اور میری موت کے بعد پرما کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کرنا تھا وہ پہلے سے تہتا اگلے دن ٹی وی پر دو لاشے دکھائی جاتی ایک مظلوم راج خماری پرما کی جو پاکستانی دہشتگرد کی زیادتی کا شکار ہوئی اور دوسری پاکستانی دہشتگرد کی جسے پولیس کے جیالوں نے زبردست مقابلے کے بعد ہلاک کر دیا مدیلی دل میں اندازہ گانے لگا کہ بلڈرام پر حملہ کرنا بہتر تھا یا وردی فالے کو نشانہ بنانا مناسب تھا اسی طرح چلتے رہو ہشاری دکھانے کی کوشش کی تو تمہیں ناقابلے تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے مجھے حکم دے کر اس نے سر موڑے بغیر پرما کو کہا لڑکی تم بھی آگے آباز اس کے حلق سے زوردار کراہ کے ساتھ خارج ہوئی یوں لگا جیسے اس کے سر پر چوٹ لگائی گئی ہو سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں میرا دماغ نتیجہ پر پہنچ گیا تھا کہ پرما نے اکب سے اس کے سر پر وار کیا تھا کرنچاولا والا پستول اس کے پاس تھا یقیناً اسی کے دستے سے وردی والے کا سر بجایا گیا تھا میں برکی کوندے کی طرح اچھلا جب تک بلرام کچھ سمجھنے کی قابل ہو تھا میں اس کے ہتھیار والی ہاتھ پر گریفت سے جمع کر نال کا رخ اپنے جسم سے موڑا تاکہ اتفاقی گولی چلنے پر میں نشانہ نہ بنچا ہو ساتھی میرا کٹنا اس کے ٹانگوں کے درمیان اٹھکایا تھا بلرام کے ہونٹ اس اپنے ساتھی سے بھی بلند کر آخارش ہوئی تھی ایک دم وہ رکو کے بل چھکا اس کے ہاتھ سے پستول جھپٹتے ہوئے میں نے پیچھے دیکھا وردی والا ہوندے موکر چکا تھا پرما پستول کو نالت سے تھام کر حقہ بھقہ کھڑی تھی دل چاہا اسے اکیس توپوں کی صلابی پیش کروں اسے میرا کام نہائی تحسان کر دیا تھا پستول کے دستے سے بلرام کے سر بھجاتے ہوئے میں نے اسے انٹا غفیل کیا اور اس کی جیب سے اپنے ہاتھیار پر آمد کر کے اس کا پستول دور پھینک دیا پھر بیگ کو کندو پر ڈال کر میں نے وردی والے کے ہاتھوں سے کلچنگ کوف لے لی پرما اب تک سرہ سہمہ کھڑی تھی میں نے اسے حصلہ دیتا ہوں کہا شاباش راج کو ماری اب بس میں سوار ہو جاؤ بس والوں کو صورتحال کا علم نہیں تھا ایک منٹ کے اندر یہ ساری کاروائی مکمل ہوئی تھی پرما لرستی ہوئی بس میں کھو سی میں دروازے پر کھڑے ہو کر ڈرائیور کو تمکھایا استاد جان پیاری ہے تو بس چلاو آڑی کرنے کی کوشش تمہیں ہلاک کرتے کی کلچنگ کوف کی نال کو اپنے جانے بھٹا دے کر ڈرائیور نے فوراں بس چلا دی تھی بند منٹ بلند ہوئی لوگ صورتحال جاننے کو بے چین ہوئے اکہ دکہ عورتوں نے رونا شروع کر دی گیا تھا میں نیادیاتاں کلچنگ کوف کاک کی تربیہ یہی بتاتی ہے کہ سب سے پہلے ہتھیار کا لوڈ انلوڈ ہونا جانچا جائے چونکہ کلچنگ کوف پہلے سے کاک تھی اس لئے چیمبر میں موجود گولی ایجیکشن سلٹ کے راستہ نکل کر باہر چاگری تھی سیفٹی کیج سنگل فائر پر سٹ تھا بس کے رفتار پکڑنے سے پہلے میں نے وہاں موجود دو جیپوں کے ٹائروں کو باری باری نشانہ بنایا فائر کی آواز اور پھر ٹائر کے دھماکوں نے ٹیک پوسٹ میں موجود آدمیوں کو سرہ سیما کرنے کے ساتھ بس کی سواریوں کو بھی دہلا دیا تھا عورتیں باہواز بلند شیخنے لگیں بچوں نے رونا شروع کر دیا تھا کاموش چپ ہو جائیں سب لوگ مزور سے دھڑا بچوں کا رونا جاری رہا مگر عورتوں نے لبوں پر ہاتھ رکھ کر چپ ساتھ لی تھی میں نے فوراں اعلان کیا کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا جائے گا ہم نے چند کلومیٹر سے زیادہ بس میں سفر نہیں کرنا تمام لوگ بھی فکر ہو کر اور آرام سے بیٹھیں اب یہ رغمالی ہیں اور نہ ہم دہشت کرتے لوگ بھی یکینی سے مجھے دیکھ رہے تھے پرما پستول پکڑے حیران کھڑی تھی اس نے دشمن پر تو وار کر کے اسے وقتی طور پر ناکارہ کر دیا تھا مگر اب صورتحال اس کی سمجھ سے باہر تھی یہ بھی اس کا حوصلہ اور حمد تھی کہ اس نے بروقت فیصلہ کرتے ہوئے عمل بھی کر دیا تھا پولیس کی وہ چیک پوسٹ آبادی کے خاتمے پر بنی تھی میں نیچے اترنے کو کوئی مناسب مقام تارنے لگا کیونکہ مسلسل بس میں سفر نہیں کر سکتے تھے دشمن کسی اور چیک پوسٹ پر ہمارے منتظر بھی ہو سکتے تھے اور تاکب کر کے بھی ہمارے پاس پہنچ سکتے تھے فلم کی طرح میں لوگوں کو یہ ارغمال بنانے کی ترقیب بھی نہیں سوچ سکتا تھا کمیڈیا وغیرہ کی آمد سے پہلے وگنیج شکلہ کے کارندوں نے پوری بس ہی کو تباہ کر دینا تھا جو درندہ اپنی وساگی بھانجی کو بے اسمت اور قتل کرانے کے در پہ تھا اس کے لیے عمام کی کیا اہمیت ہوتی وینڈ سکرین سے سامنے کا علاقہ نظر آ رہا تھا بس کی تیز روشنیاں کافی دور تک دکھاؤ کی سہولت تے رہی تھی وینڈ سکرین پر پڑھنے والی باریک بھوندیں میرے اندیشوں میں اضافہ کر رہی تھی خرام موسم میری مشکلات میں اضافہ کرنے والا تھا میں نے ڈرائیور کو لالش دیا جتنی جلدی یہاں سے دور جاؤ گے اتنا جلدی ہم سے پیچھا چھوٹے گا ہونٹ پیچھے وہ اس نے بس کی رفتار میں ممکن حد تک اضافہ کر دیا تھا ایک چھوٹی سی آبادی گزری اس سے دو تین کلومیٹر دور آتے ہی جیسے ایک اور آبادی کا اثارت نظر آنے لکے میں نے بس رکوا کر ڈرائیور کو دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا اس نے صورت سے دروازہ کھولنے کا بٹن دبا دیا ہلکی سی آواز سے خودکار دروازہ کھلا اور ہم باہر نکل آئے ڈرائیور نے فوراں ہی بس آگے بڑھا دی تھی لیکن انتنی جلدی جان چھوٹنے پر وہ معبود کا شکر گزار ہو رہا تھا سردی سے کپ آتے ہوئے پرما مستفسر ہوئے یا کیوں اترے میں نے سرد سے نیچے اتر تو پوچھا تو کیا کرتا اس نے تجویز پیش کی کسی اور سواری کا انتظام کی بغیر بس سے اترنا مناسب نہیں تھا کیا کہ آلے اگلی چوکیوں کو خبردار نہیں کیا جا چکا ہوگا یہ سردی ہماری جان لے لے گی نزاکت سے کہتے ہو اس نے کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ کو سیڑ لیے میں تسلی دی تھوڑا سا پیدل چلتی گرم ہو جائیں گے وہ موں بسورتے ہو بولی ہماری ٹانگیں بلکہ پورا جسم درد کر رہا ہے میں ہنسا جرب گرم ہوں گے تو جسم کا درد بھی قتم ہو جائے گا پورو ہنسا ہوئی یہ اچھی رہی ہماری ہر مشکل کا حل پیدل چلنا ہوگا میں اتمنان سے بولا بھاگنا بھی پڑ سکتا ہے اس نے کوفت پر لیج میں کہا بھاگتی ہے ہماری جوٹی میں تنسیہ انتظام بولا جب دوستوں کی چلک دکھائی دے گی اور وہ اکب سے کولنیاں چلائیں گے تب بے شک آپ آرام آرام بلکہ نزاکت سے چلتے ہوئے آگے بڑھنا وہ کھل کھلا کر ہنسی ہم آپ کے کندوں پر سوار ہو جائیں گے گویا آپ نے ساتھ مجھے بھی منوانی کا ارادہ ہے وہ گنگنائی اب ہم سفر بنے ہیں تو حمد سے کام لونا یہ مزاگ کا وقت نہیں ہے ہم مسئیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے نکلنا ہوگا سڑک ہمارے لئے بلکل محفوظ نہیں کسی کی گھر بھی پناہ نہیں لے سکتے کیونکہ تین چار گھنٹوں کے اندر یہ علاقہ دشمنوں کے کھیرے میں آ جائے گا وہ بے پروائی سے بولی کیسے نکلیں گے کہاں جائیں گے کیا کرنا ہے کب کرنا ہے کیوں کرنا ہے اور یہ اس جیسے بیسیوں سوالوں کی ذمہ داری ہمارے پاپا نے آپ کو سونپی ہوئی ہے اس لئے ہمیں پرشان کرنے کی ضرورت نہیں ہم بس اتنا جانتے ہیں کہ راجہ زیشان حیدر ہمارا محافظ ہے میں نے مطعن کیا اگر ایسا ہی سمائی تھی تو بحث و تقرار کیوں کرتی ہو چپ چاپ میری بات مان جائے کرو اس طرح سے بولی کب ٹالی ہے میں ترکی با ترکی بولا مانی کب ہے وہنزی خیر منواتو آپ لیتے ہیں میں نے چپ ساتھ لی وہ اس طرح ہوتل کے ہنکامے کے بعد سے وہ مجھے بدلی ہوئی نظر آ رہی تھی لیکن اس بدلاؤ کی توجیح سے میں کھاسے تھا سرک سے تھوڑا فاصلہ پیدا کر کے ہم روشنیوں کی طرف چل پڑے تھے ہواب بدفتور چل رہی تھی جس میں نمی کی مقدار کافی زیادہ تھی میں نے کرم جرسی کے ساتھ کالے رنگ کا پیراشوٹ کے کپڑے والا کوٹ پینا ہوا تھا جو بارش روا کے خلاف اچھی خاصی حفاظت مہیا کر رہا تھا جبکہ پرما نے بھی جرسی اور اس کے اوپر ایک کرم کوٹ پینا ہوا تھا مگر اس کے کوٹ نے جلدی گیلہ ہو کر ناکارہ ہو جانا تھا خریداری کے وقت میں بادلوں پر دھیان دے سکا ہوتا تو لازمان برساتیاں رین کوٹ بھی ضرور خریدتا پیتل چلنے کی وجہ سے سردی کی شدت میں کمی تو محسوس ہوئی مگر ہوا اور بوندیں ہمیں تنگ کرنے پر مائل رہی دو اڑھائی فرلانگ کا فاصلہ تیہ کر کے جب روشنیوں کے قریب پہنچے تو صرف دو امارتیں نظر آئیں سڑکی کنارے پیٹرول پمپ بنا تھا جبکہ اس کے اقم میں تین چار سو میٹر دور ایک ذریفارم بنا تھا ان روشنیوں پر سرسری نظر ڈال کر میں اسے کوئی بڑی آبادی سمجھا تھا تب ہی بس سے اتر نمی جلد آبادی کی تھی کہ بڑی آبادی میں پولیس چوکی کا ہونا نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا اور ایسی صورت میں لازمان وہ تیار بیٹھے ہوتے مگر یہاں تو پہاڑ کی کودائی میں زندہ تو کیا مرہ ہوا چوہا بھی نہیں نکلا تھا مجھے دروازے کو گھورتا دیکھ کر وہ مستفسر ہو رکیوں گئے میں نے سوچا تھا گاؤں ہے اور یہاں سے کوئی سواری وغیرہ مل جائے گی میں نے سوچا اس نے امید ظاہر کی شاید فارم ہاؤس میں کوئی کارڈی وغیرہ کھڑی ہو دیکھ لیتی ہیں میں دیوار کے قریب ہوا جس کی اونچائی آٹھ ساڑھے آٹھ فٹ کے بغیدر ہو گئی بیگ اتار کر میں نیچے رکھا اور روچل کر دیوار پکڑ لی ہاتھوں کے بل پر میں آہستہ سے پھلند ہوا سامنے کی دونوں دیواروں پر دو بڑے بلب روشن تھے جن کی روشنی سے مکمل سہن نظر آ رہا تھا مگر سہن میں موٹر سائیکل کار یا جیپ وغیرہ نظر نہ آئی دو تین لبے جائزہ لے کر میں نیچے کود گیا پرماوے سبری اور اشتیاق سے مستفسر ہوئی کیا رہا چلو بیگ اٹھا کر میں چل پڑا میرا جواب سے پہلو تہی کرنا اسے اچھی طرح باور کروا گیا تھا وہ خاموشی سے میرے پہلو میں چلنے لگی میں نے قدم لمبا ہی رکھا تھا کہ جلد و جلد وہاں سے دور نکلنا چاہتا تھا پیٹرول پم کا رکھ کرنے کی حمت مجھے نہیں ہوئی تھی کلومیٹر عد چلتے ہی وہ بن ملائی ہم تھک گئے ہیں میں رکھائی سے بولا اس مسئلے کا الکم از کم میرے پاس نہیں ہے وہ تل ہوئی آخر کب تک چلنا پڑے گا میں اتمنان سے بولا جب تک پاکستان نہیں پہنچاتے وہ چیخی تو کیا پاکستان تک پیدل چلیں گی کوئی سواری نہ ملی تو چلنا ہی پڑے گا میری اتمنان میں فرق نہیں آیا تھا وہ برہمی سے بولی ٹھیک ہے پیرا میں اٹھا کر چلو میں صاف گوئی سے بولا بھینس کی طرح موٹی تازی لڑکی کو اٹھانے کی عمت کوئی پہلوانی کر سکتا ہے کہ کیا کیا وہ بپرت ہو بولی دماغ جگہ پر ہے ہم وہی ہیں جسے کل کندے پر اٹھا کر پہار پر چرے تھے میں نے موشہ گافی کی اور ابھی تک کندے درد کر رہے ہیں آپ سے بات کرنا ہی پاپ ہے پاپ اپن تو دھرم کو ماننے والوں کے نزدیک اہمیت رکھتے ہیں کسی ادھرمی کا اس سے کیا آواز تھا اس نوازات کی ہمارا مطلب تھا بات کرنا فضول ہے منت کس نے کی ہے میں نے اسے چھیڑنا جاری رکھا کہ یوں ہی اس کے دماغ سے پیدل چلنے کے مشکت کا احساس کم کیا جا سکتا تھا ہم نے سنا تھا کہ پاکستانی فوجی بڑے منذبت اور تابع فرمان ہوتے ہیں مہنسا سنا تو ٹھیک ہے تو کیا پاپا نے یہی آکامات دیئے تھے کہ ہماری خوب بیزتی کرنا توہین کرنا تنزو تانوں کے تیر چلانا پیدل چلانا بلکہ کسیٹنا بھوکا پیاسا رکھنا ہر وقت ڈانڈنا چھڑکنا کوسنا تھتکارنا اور سردی اور بارش میں ہمارا کبارہ کرنا اگر ایسا ہی ہے پھر تو ہمارا ماموں کے ہاتھ مرنا بیت رہے گا اور ایسا نہیں ہے تو خاطر جمع رکھو ایک ایک بات ہمارے دل پر نقش ہے پاپا کو پوری تفصیل سے آپ کی ازیادتیاں گنوائیں گے تب انعام کی بجائے آپ کا کوٹ مارچل نہ ہوا تو پھر کہنا میں مزاہیہ انداز میں بولا آپ پر جتنا خرش کر چکا ہوں اگر برگیڈیا صاحب نے وہ تمام رقم لٹا دی تو مجھے مزید نوکری کرنے کی ضرورتی پیش نہیں آگی آرام سے دکال کھول کر زندگی گزاروں گا جیسے ہم جانتے ہی نہیں کہ سارے چوری ڈکیتی کے پیسے ہیں وہ چکرنے کو تیار تھی میں تنظیہ انداز میں بولا تو کیا چور ڈکیت پیسے لوٹ کر اور آپ جیسی لڑکی پر خرش کرنے کے مکلف ہوتے ہیں وہ شوخی سے بولی شبہ ہی کیا ہے اور ہمیں انتھنے وعد بولو کہ آپ کی بھنٹس ورکار کر لیتے ہیں میں نے کیا کیا لگایا اگر برگیڈیا صاحب کا خیال نہ ہوتا تو کب کا راج کماری صاحب کا سودہ کر کے مالو دولو سے لدا پاکستان پہنچ چکا ہوتا وہ مو بناتے ہو بولی جھوٹ بولنا بھی فن ہے جو ہر کسی کو نہیں آتا جھوٹ بولنا تو ویسے ایک لانت ہے البتہ میرے دعوے کو جھوٹا سمجھنے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی وہ وصوق سے بولی ہم جیسے جانتے ہی نہیں کہ آپ کے لئے کتنے ہم اہم ہیں میں شد و مز سے بولا انکار کب کیا ہے میں نے تو بس آپ کو اہمیت دینی کی وجہ سے پردہ اٹھایا ہے اور جکینے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بتا چکا ہوں وٹلاتے ہو بولی وضاحتوں کی زہمت رہنے نہیں میں موضوع تبدیل کرتے ہو بولا ویسے آج آپ کی بدولت چاند بچی ہے اگر آپ نے ہمت نہ کی ہوتی تو برے پنس کہتے ہیں اس نے مو بس ہو رہا دشمنوں سے زیادہ آپ کے ڈانٹنے کی خوف نے ہمت دی تھی میں شاکی ہوا لیں جی ایک اور نلزام وہ کل کل آ کر ہنس دی تھی یوں ہی گپ شپ کرتے ہم نے تین چار کلومیٹر فاصلہ تیکر لیا تھا مگر اب اس کی ہمت بالکل جواب تینے لگی تھی قدم گسیڑتے ہوئے رفتار مسلسل کم ہو رہی تھی کچھ فاصلے پر پھر روشنیاں نظران لگی تھی پر محصر سے بولے کاش آپ کہیں بکیہ رات ہم اس عبادی میں گزاریں گے میں انکار میں سہری لایا بے فکوف یہ علاقہ بہت قطرناک ہے یا رکنا ساری محنت پر پانی پھر دیکھا وہ روحانسی ہوئی آخر وہ کون سی جگہ ہوگی جس سے آپ محفوظ گئیں گے اور ہم چند گھڑیاں آرام کر سکیں گے محنسہ انڈیا میں ایسی جگہ کا بچہود ناپیت ہے خم سے اور نہیں چلا جاتا پاؤں پٹکتے ہوئے اس نے ایک قدم روک لیے میں اسے تسلی دینے لگا مزاق کر رہا تھا عبادی میں پہنچ کر کوشش کرتا ہوں کہ کوئی سواری ملچائے تاکہ ایک مشکس سے تو جان چھوٹے دوبارہ قدم گسیڑتے ہوئے اس نے پوچھا آپ تھکتے نہیں ہیں میں نے فلسفہ بگاڑا تھکن تب ہوتی ہے جب آسائش و آرام کو سوچا جائے اگر حالات کو مدد نظر رکھتے ہوئے دشمنوں کے حتے چڑھنے کی بابت سوچا جائے تو حفاظت کی فکر تھکن کے احساس کو زائل کر دیتی ہے وہ تیکن سے بولی نہ جانے کیوں لگتا ہے آپ کے ہوتے ہوئے ہمارا کوئی کچھ نہیں بگار سکتا یہ تو نہیں کہتا کہ ایسا نہ سوچو البتہ موت کا کوئی پروسہ نہیں کہ کب گلے سے آند پکڑے اس لیے کسی اور پر انصار کرنے کے بجائے خالات کا مقابلہ کرنے کی حمت اپنے اندر پیدا کرو وہ استضاعی انداز میں بولی شاید مزاک کر رہے ہو میں نفی میں ساری لائے یہ حقیقت ہے اسی دم اکبی دائیں جانب تیز روشنیاں نہ مطار ہوئیں آگے پیچھے دو گاڑیاں تیز رفتاری سے نزدیکی آبادی کی طرف بڑھ رہی تھی میں نے فورم پرما کا ہاتھ پکڑا اور مڑ کر بھاگا پچاس آٹھ کتم پیچھے چند جھاڑیاں نظر آ رہی تھی روشنیوں کو دیکھتے ہوئے پرما کو بھی خطرے کا احساس ہو گیا تھا جھاڑیوں کی آر لے کر میں رکھ گیا پرما کا سانس پھول گیا تھا پہلے ہی نہیں ڈال تھی چند ختم بھاگنے پر بے حال ہو گئی تھی کاریوں کے رفتار اور اہموار حرکت سے مجھے اندازہ لگانے میں دکت نہ ہوئی کہ بڑی سڑک اور رس آبادی کو ملانے والا لنک روڈ موجود تھا پھولے ہوئے سانسوں کے ساتھ اس نے تصدیق چاہیے وہی ہے نا نفیقی انداز میں بولا اس کی طرح کی نا جانے کتنی ٹھولیاں پوری علاقے میں پھیل گئی ہوگی اب سمجھ میں آیا میں کیوں کہہ رہا تھا کہ یہاں احرام نہیں کر سکتے اس نے تچویش ظاہر کی اب کیا کریں گے میں اتمنان سے بولا فی الحال تو یہاں بیٹھ کر آرام کرتے ہیں سچ میں وہ خوشی سے کیل اٹھی تھی لمحاتی خوشی ہے میں اہلے سے بڑھ بڑھایا کیونکہ جانتا تھا کہ چلنوں بعد اس نے ٹھنڈ کی دھائی دینے لگ جانا تھا چلنے کی وجہ سے ہمارے جسم گرم تھا اس لیے ہوا اور ہلکی پوار بھی اثر لگ رہی تھی لیکن رکنے پر سردی نے پوری شدہ سے حملہ آور ہونا تھا میرے تنس کو نظر انداز کرتے ہو اس نے لجازت سے پوچھا ہم بیٹھ جائیں بارشت نے زیادہ بھی نہیں تھی کہ زمین کیچر ہو جاتی البتہ ہلکی ہلکی گیلی ضرور تھی میں نے گاڑیوں کی طرف دیکھا جو آبادی تک پہنچ گئی تھی موبائل فون نکال کر میں نے سکرین کی ہلکی روشنی میں جھاڑیوں کے نیچے تھوڑی سی خوش کے جگہ تلاش کی پاؤں سے کانٹوں اور تینکو وغیرہ کو صاف کیا اور پھر اپنا مفلر بچھا کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا شکریہ ممنونیت سے کہتے ہوئے وہ ڈھے جانے کے انداز میں مفلر پر بیٹھ کی میں نے کندوں سے بیگ اتار کر جھاڑیوں کی نیچے رکھا اور اس کے ساتھ کلاشنگ کوف کھڑی کر کے آبادی کے طرف متوجہ ہو گیا پانچ شے منٹ بعد ہی میرا خدشہ حقیقت کا روپ میں ہو جا کر ہوا وہ اسے قابطی آواز میں اعلان کیا ہمیں سردی لگ رہی ہے گہرہ سانس لیتی وہ میں نے اپنا کوٹ اتار کر اس کی جانب بڑھایا یہ پہن لو اس نے رسمی انکار کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی تھی میں نے کوٹ کے نیچے جرسی پہنی ہوئی تھی لیکن کوٹ اتارتے ہی ایک بار تو کپ کپا گیا تھا سردی گرمی کو برداشت کر سکنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ انسان کو موسم کے اثرات محسوس نہیں ہوتے وہ کوٹ پہن کر جیبوں میں ہاتھ کو سیڑے پیٹ کی محبادی کی طرف متوجہ ہوا مگر کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا اسی دوران بڑی سڑک کی طرف سے تین چار فائروں کی آواز اٹھی مرسماتوں نے کلاشنکوف کی تردرہت پہچان دی تھی اگل ات پانچ چھ منٹوں میں روشنیاں اس طرف بڑھتی نظر آئیں میرے فوراں کلاشنکوف اٹھائی اور چاریوں میں تو پکایا یہ دوسری ٹولی کے افراد تھے ہم اسی علاقے میں اترے تھے اور اب یہ علاقہ شکارگاہ کا روپ دھار گیا تھا شکاری ٹولیاں قسمت آزمانی کو جوک در جوک اکٹھا ہو رہی تھیں پرما کی حیثیت سونے کی چڑیا کیسی تھی دولت کے ساتھ اکراج کماری کے چباب کے لالچے کئیوں کو طلبگار بنا گئی تھی نیک بخت میرے پاؤں کی بھی بیڑی بن گئی تھی فرنامہ کب کا ان کے گھیرے سے نکل چکا ہوتا دو چیپے پچاس ساٹھ قدم کی دوری پر ہمارے بائیں جانب سے گزر گئی تھی ہوا کی رفتار میں ذرا سی کمی آئی لیکن بارش تیز ہو گئی خلقی فوار نے بھوندوں کی شکل اکتیار کر لی تھی پرما ذرا سا کھسک کر قریب ہوئی اور مجھ سے چڑھ کر بیٹھ گئی میں نے بھی دور ہونے کی کوشش نہیں کی تھی حالات ایسے تھے ہماری قربت ناگزیر ہوتی جا رہی تھی ہمیں ڈر لگ رہا ہے میرے کندے پر سر ٹیک ٹو ومن من آئی اس کا ملائم ہاتھ گریفت میں لے کر میں نے ہولے سے تب تبایا سردی تو نہیں لگ رہے وہ دیرے سے بولی آپ کچھ بہتر ہے میں نے انتازہ لگاتا ہوئے کہا اچھا تھوڑی دیر آرام کر لو لگتا ہے کچھ دیر یہیں گزارنا پڑے گی اس نے تشویز ظاہر کی ہمارا کوڑ تو وارٹر پروف ہے آپ بھیگ جائیں گے میں ہنسا بہت ٹھیٹ ہوں میری فکر چھوڑ دو اس اعلان کیا پاکستان پہنچتے ہی ہیں آپ کو مو مانگا انعام دیں گے میں پھیکی موسکرارٹ سے بولا پاکستان پہنچنا ہی میرے لئے انعام ہے راش کمباری باقی آپ کو انعام کی خاطر نہیں بچا رہا وہ زومانی لہجم بولی ہم جانتے ہیں آپ ایسے کلالچی نہیں ہیں لیکن انعام ہمیشہ رقم کی صورت تو نہیں ملا کرتا کبھی کبار انسان کی ایسی خواہش بھی پوری کر دی جاتی ہے جس کے وہ صرف خواب دیکھ سکتا ہے تعبیر پانے کا سوچ بھی نہیں سکتا مدیرے سے انسا اور آپ کے خیال میں میری ایسی کون سی خواہش ہے جس کے صرف خواب دیکھ سکتا ہوں تعبیر پانے کیوں امید نہیں رکھتا وہ اتمنان سے بولی کیا خیال ہے ہم کچھ نہیں جانتے میں نے کہا میں نہیں جانتا اس لئے عرض کی ہے کہ میری معلومات میں اضافہ فرماتے ہیں وہ شوخی سے بولی ہم وقت آنے پر بتا تھیں گے تینوں اور گاڑیاں بڑی سرک کی طرف نمودار ہوئیں تینوں پھیل کر آگے پڑ رہی تھی راستے میں دو تین چگہ پر چند جھاڑیاں نظر آئیں تھی جو اتنی گھنی بھی نہیں تھی کہ ان کی تلاشی لینے کی ضرورت پڑ سکتی ساروں کا دھیان آبادی کی جانب ہو رہا تھا اور ہماری خوش قسمتی تھی کہ آبادی میں تاقلے سے پہلے ہی دشمنوں کی گاڑیاں نظر آگئیں تھی اگر گاہوں میں داقل ہو گئے ہوتے تو زیادہ مشکل میں پھن سکتے تھے کو خطر آپ بھی کم درجے کا نہیں تھا وہاں سے مسلسل گاڑیاں کھزر رہی تھی کوئی بھی اتنے قریب سے کھزر سکتا تھا کہ ہماری جھلک اسے دکھائی دے جاتی